اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء صرور برور کے محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں ہم جسے مجلس میں بیٹے ہوئے ہیں یہ فوضائلِ درود السلام کی مجلس ہے ہمارے ساتھ فردو شیخ سناولہ مدن حفظ اللہ پچھلے کئی اپیسوڑوں سے تشریف فرما ہے شیخ آج ہم آپ کی خدمت اور ایک سوال لے کرائے ہوئے ہیں ہم نے سنا ایک آج نماز پڑھتا ہے پہلی صفح میں کھڑے ہوتا ہے تو اس کو ماشاءاللہ فرشتروں کی طرف سے درود السلام ملتا ہے پھر ہم نے اور مزید یہ سنا کہ اگر کوئی آدمی پہلے صفح میں بھی دہنے جانے پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو فرشتروں کا درود السلام ملتا ہے یہ کیسے ہی ہے اچھا ماشاءاللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کو فرشتروں کا بھی سلام ملتا ہے درود ملتا ہے صحیح آپ نے پوچھا ہے الحمدللہ حدیث کے اندر موجود ہے یہ سرون ابی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر سکس سیون سکس حسن درجے کی یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی میا من السفوف کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صف کے دائیں جانب ہوتے ہیں رائٹ سائیڈ میں ہوتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں دیکھئے گا اکسر وہ لوگ لیفٹ میں بھاگتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رائٹ میں بھاگیں اور بیچ میں بھی جب سب بناے تو کیا بیچ سے شروع کریں اور رائٹ کی طرف پہلے بڑھیں کبھی کبھی لوگ اپنے حساب سے جگہ لے لیتے ہیں جہاں پر ایسی کی ہوا آتی ہو جہاں پنکھا ہو فائن ہو جہاں پر پرسی لگی ہو جہاں پر ٹے لگانے کے لیے آرام دے ہو تو جی نہیں دائیں طرف رائٹ طرف رہیں گے کھڑے رہیں گے تو فرشتے ہم پر درود و سلام بھیجیں گے درود پڑھیں گے سلام پڑھیں گے سلات پڑھیں گے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس کا احتمام کرنا چاہیے جی جی انسانوں کی دعا لگے نہ لگے فرشتے کی دعا پکی اور جب حدیث پکی ہے تو دعا پکی کیوں نہیں رہی الحمدللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی درود ملا وہ بھی اللہ کا درود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کا بھی بہت پیاری بات ہے شیخ ماشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ